السلام علیکم رحمت اللہ گزشتہ خدوے میں حضرت مسلم علیہ السلام کے شہداد قرآن کریم کی عظم و رحمیت کے بارے میں بیان کر رہا تھا آج اس حصنے میں مزید کچھ پیش کروں گا قرآن کریم کے فضائل و رحمیت کو بیان فرماتے ہوئے اپنی تصنیف توفہ کیسریہ میں جو ملکہ وکٹوریہ کی ڈیمنٹ جوبلی کے موقع پر اپنی تصنیف فرمائی تھی جس میں پیغام دیا تھا ملکہ کو اسلام کا اور اسلام کی تبلیغ کی تھی اس میں تحریر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن عمیق حکمتوں سے پر ہے اور ہر ایک تعلیم میں انجیل کی نسبت حقیقی نیکی سکھلانے کے لیے آگے قدر رکھتا ہے بالخصوص سچے اور غیر متغیر خدا کے دیکھنے کا چراغ تو قرآن ہی کے ہاتھ میں ہے اگر وہ دنیا میں نہ آیا ہوتا تو خدا جانے دنیا میں مخلوق پرستی کا عدد کس نمبر تک پہنچ جاتا سو شکر کا مقام ہے کہ خدا کی وحدانیت جو زمین سے گم ہو گئی تھی دوبارہ قائم ہو گئی اب کون تھا وہ زمانے میں جس نے اتنی جررت سے کہ ایسرہ ہند کو اس طرح کا ایپاگام پر جو اسلام کی تولیے کی ہو آج یہی لوگ جن میں اتنی جررت نہ تھی کہ اسلام اور قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے یہ کہتے ہیں ہمیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسلم علیہ السلام یا جماعت احمدیہ قرآن کریم کی توحین کر رہی ہے اور جو غیر مسلم ہیں وہ ان کے حرکتیں دیکھ کر اسلام کی مخالفت میں اس کا در انترہ ہو گئے ہیں قرآن کریم کی عظمت کا رات تو کر نہیں سکتے اس لیے دل کی تسخیل کے لیے قرآن کریم کی نسخوں کو جلا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں در سرہ سویڈن میں یہ واقعات ہو رہے ہیں اسکنینی نیبین ملکوں میں ہوتے رہے ہیں مشلی دل میں بھی ہوا اگر مسلمان زمانے کے امام کو مان لیں اور قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں تو غیر مسلموں کو کبھی اس طرح قرآن کریم کی توحین کی جورت نہ ہو اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں کو اقل دے پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم ہی صرف اب ہدایت کا ذریعہ ہے آپ فرماتے ہیں اسلام ایک ایسا ببرکت اور خدا نما مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص سچے طور پر اس کی پابندی اختیار کرے اور تعلیم اور ہدایتوں اور وسیعتوں پر کاربند ہو جائے جو خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف میں مندرج ہیں تو وہ اسی جہاں میں خدا کو دیکھ لے گا لوگ سوال کرتے ہیں کہ خدا کو اقل جہاں میں دیکھنا ہے کس طرح دیکھیں گے آپ فرماتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرو تو اسی جہاں میں خدا کو دیکھ لوگے وہ خدا جو دنیا کی نظر سے ہزاروں پردوں میں ہے اس کی شناخت کے لیے بجوز قرآنی تعلیم کی اور کوئی بھی ذریعہ نہیں قرآن شریف محکولی رنگ میں اور آسمانی نشانوں کے رنگ میں نہایت زہل اور آسان طریق سے خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا اس کی تعلیم پر عمل کرو گے تو نشانات ایسے ظاہر ہوں گے کہ خدا کی وجود کو پتہ لگ جائے گا فرمایا اور اس میں ایک برکت اور قوت جازبہ ہے جو خدا کے طالب کو دم بدم خدا کی طرف کھنشتی اور روشنی اور سکینت اور اتمنان بخشتی ہے اور قرآن شریف پر سچا ایمان لانے والا صرف فلسفیوں کی طرح یہ ذن نہیں رکھتا کہ اس پر حکمت عالم کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے بلکہ وہ ایک بساتی بصیرت حاصل کر کے اور ایک پاک رویت سے مشرف ہو کر یقین کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے کہ فی الواقع وہ سانے موجود ہے اور اس پاک کلام کی روشنی حاصل کرنے والا محض خوشک معقولیوں کی طرف طرح یہ گمان نہیں رکھتا کہ خدا واحد لا شریک ہے بلکہ صدح چمکتے ہوئے نشانوں کے ساتھ جو اس کا ہاتھ پکڑ کر ظلمت سے نکالتے ہیں واقعی طور پر مشاہدہ کر لیتا ہے کہ در حقیقت ذات اور صفات میں خدا کا کوئی بھی شریک نہیں اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ عملی طور پر دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ وہ ایسا ہی خدا کو سمجھتا ہے اور وعدت الہی کی عظمت ایسی اس کے دل میں سما جاتی ہے کہ وہ الہی ارادے کے آگے تمام دنیا کو ایک مرہ ہوئے کیڑے کی طرح بلکہ متلک لا شعہ اور سراسر کالعدم سمجھتا پھر قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت کا بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں یہ بیاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت ہے مکمل طور پر علم سے نوادہ گیا ہے اور عملی حدایت دی گئی ہیں چنانچہ فرمایا کہ چنانچہ اہد نصرات میں تکمیلِ علمی کی طرف اشارہ ہے یعنی تاہی قرآن کریم ہی بومکمل کتاب ہے جس کی تعلیم صحیح راستے پہ رانمائی کرتی ہے اور تکمیلِ عملی کا بیان سرات اللہ زینہ نمتہ علیہم میں فرمایا کہ جو نتائج اکمل اور اتم ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے عملی ترقی کے لیے ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا ہے جو انام یہ ہفتہ ہیں جن کا گزشتہ جو میں میں نے ذکر کیا تھے کون لوگ انام یہ ہفتہ ہیں نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں اور پھر ان کی مثالیں بھی موجود ہیں اور اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہدایاتی افتہ ہیں جن کو انامات اللہ تعالیٰ نباستا ہے فرمایا جیسے ایک پودا جو لگایا گیا ہے جب تک پورا نشون و ماہ حاصل نہ کرے اس کو پھال پھول نہیں لگ سکتے اسی طرح اگر کسی ہدایت کے آلہ اور اکمل نتائج موجود نہیں ہیں وہ ہدایت مردہ ہدایت ہے جس کے اندر کوئی نشون و ماہ کی قوت اور طاقت نہیں ہے جیسے اگر کسی کو وید کی ہدایت پر پورا عمل کرنے سے کبھی یہ امید نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمیشہ کی مقتی یا نجات حاصل کر لے گا اور کیڑے مکوڑے بننے کی حالت سے نکل کر دائمی سرور پالے گا تو اس ہدایت سے کیا حاصل مگر قرآن شریف ایک ایسی ہدایت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا عالی درجے کے کمالات حاصل کر لیتا ہے اور خدتالہ سے اس کا ایک سچا تعلق پیدا ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کے عمال سالحہ جو قرآنی ہدایتوں کے موافق کیے جاتے ہیں وہ ایک شجرِ طیب کی مثال جو قرآن شریف میں دی گئی ہے بڑھتے ہیں اور پھل پھول لاتے ہیں ایک خاص قسم کی حلاوة اور ذائقہ ان میں پیدا ہو جاتا ہے پھر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی پاک کتاب ہے جو اس وقت دنیا میں آئی تھی جبکہ بڑے بڑے فساد پھیلے ہوئے تھے اور بہت سی اعتقادی اور عملی غلطیاں رائج ہو گئی تھی اور تقریباً سب کے سب لوگ بد عمالیوں اور بد عقیدگیوں میں گرفتار تھے اسی کی طرف اللہ جعلی شانہ ہو قرآن مجید میں اشارہ فرماتا ہے ظاہر الفسادو فی البرے والبہر یعنی تمام لوگ کیا اہل کتاب اور کیا دوسرے سب کے سب بد عقیدگیوں میں مبتلا تھے اور دنیا میں فساد عظیم برپا تھا غرض ایسے زمانے میں خدا تعالی نے تمام اقائد باطلہ کی تردید کے لیے قرآن مجید جیسی کامل کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیجی جس میں کل مضاہب باطلہ کا رد موجود ہے اور خاص کر سورہ فاتحہ میں جو پنج وقت ہر نماز کی ہر رکت میں پڑی جاتی ہے اشارے کے طور پر کل اقائد کا ذکر ہے جیسے فرمایا الحمدللہ رب العالمین یعنی ساری خوبیاں اس خدا کے لیے صداوار ہیں جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے الرحمن وہ بغیر عمال کے پیدا کرنے والا ہے اور بغیر کسی عمل کے انایت کرنے والا ہے اس کی رحمانیت کام کرتی ہے الرحیم وہ عمال کا پھل دینے والا ہے جو کام کرو اس کو پھل دیتا ہے دوائیں کرو کبول کرتا ہے وہ مالک کی یوم دین ہے جزا سزا کے دین کا مالک ہے اور جزا سزا اس دنیا میں بھی ہے اور اگلے جہان میں بھی فرمایا کہ ان چاروں سے خودوں میں کل دنیا کے فرقوں کا بیان کیا گیا ہے اب غور سے اگر انسان پانچ وقت نمازوں میں یہ پڑے تو بڑا معرفت حاصل کر سکتا ہے پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن ایک معجزہ ہے آپ فرماتے ہیں معجزہ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ معجزہ ایسے عمر خالق عادت کو کہتے ہیں کہ فریق مخالف اس کی نظیر پیش کرنے سے آجز آ جائے کوئی مثال پیش نہ کر سکے خواہ وہ عمر وظاہر نظر انسانی طاقتوں کے اندر ہی معلوم ہے جیسا کہ قرآن شریف کا معجزہ ہے جو ملک کے عرب کے تمام بشندوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا پس وہ اگرچہ بنظر سرسری انسانی طاقتوں کے اندر معلوم ہوتا تھا لیکن اس کی نظیر پیش کرنے سے عرب کے تمام بشندے آجز آ گئے پس معجزہ کی حقیقت سمجھنے کے لیے قرآن شریف کا کلام نہایت روشن مثال ہے کہ بظاہر وہ بھی ایک کلام ہے جیسا کہ انسان کا کلام ہوتا ہے لیکن وہ اپنی فسیح تقریر کے لحاظ سے اور نہایت لذیذ اور مصفح اور رنگین عبادت کے لحاظ سے جو ہر جگہ حق اور حکمت کی پابندی کا التزام رکھتی ہے اور نیز روشن دلائل کے لحاظ سے جو تمام دنیا کے مخالفانہ دلائل پر غالب آ گئیں اور نیز زبردست پیشگوئیوں کے لحاظ سے ایک ایسا لا جواب معجزہ ہے جو باوجود گزرنے تیرہ سو برس کے اب تک کوئی مخالف اس کا مقابلہ نہیں کر سکا اور نہ کسی کو طاقت ہے جو کرے قرآن شریف کو تمام دنیا کی کتابوں سے یہ امتحاد حاصل ہے کہ یہ معجزانہ پیشگوئیوں کو بھی معجزانہ عبارت میں جو اعلیٰ درجہ کی بلاغت اور فساد سے پر اور حق اور حکمت سے بھری ہوئی ہیں بیان فرماتا ہے غرض اصلی اور بھاری مقصد معجزہ سے حق اور باطل میں یا صادق اور قاضم میں ایک امتیاز دکھلانا ہے اور ایسے امتیازی عمر کا نام معجزہ یا دوسرے لفظوں میں نشان ہے نشان ایک ایسی ضروری عمر ہے کہ اس کے بغیر خدا تعالی کی وجود پر بھی پورا یقین کرنا ممکن نہیں اور نہ وہ سمرہ حاصل ہونا ممکن ہے جو پوری یقین سے حاصل ہو سکتا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ مذہب کی اصل سچائی خدا تعالی کی ہستی کی شناق سے بابستہ ہے سچے مذہب کے ضروری اور اہم لوازم میں سے یہ عمر ہے کہ اس میں ایسے نشان پائے جائیں جو خدا تعالی کی ہستی پر یقینی اور یقینی دلالت کریں اور وہ مذہب اپنے اندر ایسی زبردست طاقت رکھتا ہو جو اپنے پیروں کا خدا تعالی کے ہاتھ سے ہاتھ ملا دے ایسا تعلق پیدا کر دے اللہ سے صرف مسموات پر نظر کر کے سانے کی فقط ضرورت تھی محسوس کرنا اور اس کی واقعی حسنی پر اطلاع نہ پانا یہ کامل خدا چناسی کے لیے کافی نہیں ہے صرف اتنا ہی پتا کرنا ہے کوئی بنانے والا ہے اتنا ہی کافی نہیں ہے اور اسی حد تک تھہرنے والا کوئی سچا تعلق خدا تعالی سے حاصل نہیں کر سکتے تھہرنے والے کوئی سچا تعلق خدا تعالی سے حاصل نہیں کر سکتے اور نہ اپنے نفس کو جذباتِ نفسانیاں سے پا کر سکتے ہیں صرف اتنا علم ہو جانا کہ کوئی ہے تو اس سے تو نفس کی صفائی نہیں ہو سکتی نہ تعلق پیدا ہو سکتا اللہ تعالی سے اس سے اگر کوئی سمجھا جاتا ہے تو صرف اس قدر کہ اس ترقیبِ محکم اور ابلک کا کوئی سانے ہونا چاہیے نہ یہ کہ ترحقیقت وہ سانے بھی ہے بھی یعنی جو بھی کائنات میں اور دنیا میں نظر آتا ہے اس حقوق کو بنانے والا ہے بھی یہ ایسر علم بھی ہونا چاہیے اور جب اس کا علم ہو کون ہے وہ اور جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہے وہ خدا تو پھر حقیقی تعلقی پیدا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ حکم پر چلنے کی طرح جو بھی پیدا ہوتی ہے پھر انسان اپنے نفس کی اسلاح کی طرح بھی تو کرتا ہے فرمایا اور ظاہر ہے کہ صرف ظاہر ہے کہ صرف ضرورت کو محسوس کرنا ایک کیاس ہے جو رویت کا مقام نہیں ہو سکتا اور نہ رویت کے پاک نتائجوں سے پیدا ہو سکتے ہیں کسی کسی کو کیاس کرنا اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے پس جو مذہب انسان کی خدا شناسی کو صرف ہونا چاہیے کہ ناکس مرحلے تک چھوڑتا ہے وہ اس کی عملی حالت کا چارہگر نہیں ہے پس در حقیقت ایسا مذہب ایک مردہ مذہب ہے جو سے کسی پاک تبدیلی کی توقع رکھنا ایک تمہیں خام ہے ظاہر ہے کہ محض اقلی دلائل مذہب کی سچائی کے لیے کامل شہادت نہیں ہو سکتے اور یہ ایسی مہر نہیں ہے کہ کوئی جال ساد اس کے بنانے پر قادر نہ ہو بلکہ یہ تو کل کے چشمہ عام کی ایک گداگری متصور ہوگی سرے اقلی دلیلیں تو دی جا سکتی ہیں یا اقل سے کوئی بہت بری باتیں بھی کر سکتا ہے لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے جب تک اللہ تعالی کی صفات سے کون انسان جانے ان سے استفادہ نہ کرے اور مایہ پر اس بات کا کون فیصلہ کرے کہ اقلی باتیں جو یہ کتاب نے لکھی در حقیقت وہ الہامی ہیں یا کسی اور کتاب سے چرا کر لکھی گئی ہیں اور اگر فرض بھی کر لیں گے چرائی ہوئی نہیں ہیں تو پھر بھی ہستی باری تعالی پر وہ کب دلیل کاتیا ہو سکتی ہیں اور کب کسی تعالی بھی حق کا نفس اس بات پر پوری تسلی پا سکتا ہے کہ فقط وہی اقلی باتیں یقینی طور پر آیت خدا نماء ہیں اور کب یہ اتمنان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں وکولی غلطی سے مبر رہے ہیں یعنی میں ایسا نشانات ہیں جو اللہ تعالی کی طرف لی جانے والے ہیں جو ہر قسم غلطی سے پاک ہیں پس اگر مذہب صرف چند باتوں کو اقل یا فلسفہ کی طرف منصوب کر کے اپنی سچائی کی وجہ بیان کرتا ہے اور آسمانی نشانوں اور خارق عادت امور کے دکھلانے سے کاثر ہے تو ایسے مذہب کا پیروہ فریب خردہ یا فریب دہندہ ہے اور وہ تاریکی میں مورے گا غلط محض اقلی دلائل سے تو خدا تعالی کا وجود بھی یقینی طور پر ثابت نہیں ہو سکتا چاہ جائے کہ کسی مذہب کی سچائی اس سے ثابت ہو جائے اور جب تک ایک مذہب اس بات کا ذمہ وار نہ ہو کہ وہ خدا کی حسنی کو یقینی طور پر ثابت کر کے دکھلائے تب تک وہ مذہب کچھ چیز نہیں ہے اور بدقسمت ہے وہ انسان جو ایسے مذہب پر فریفتہ ہو ایک وہ مذہب لانت کا داگ اپنے پشانی پر رکھتا ہے جو انسان کی معرفت کو اس مرحلے تک نہیں پہنچا سکتا جس سے گویا وہ خدا کو دیکھ لے پس یہ ہے وہ مقام جس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوش کرنے چاہیے خدا کو پہچانے نشانوں سے پہچانے ذاتی تعلق سے پہچانے ہیں صرف اقلی دلائل نہیں اور پھر جو حقیقت اللہ تعالیٰ کی انسان پہ گلتی ہے وہ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں ایسی مثالیں ہیں کہ غیر مذہب بلکہ لا مذہب اور خدا کو نامانے والوں کو بھی خدا کے وجود کا یقین دلایا گیا اقلی دلائل دیئے گئے اور پھر جب نشان دکھائے گئے اور واقعات بیان کیے گئے انہوں نے مذہب کو ایمانا اور اسلام کو ایمانا یہ مغرب میں بھی ایسی لوگ ہیں مجھل بیلجیم گئے ایک دوست تھے دہریہ تھے بیلجیم انڈیشن تھے پھر بیلجیم آگے وہیں ہو گئے انہوں نے بیعت کی اور مجھے خود بتایا اور انہوں نے کہ میں نے جب خدا دلہ کے وجود کو تسلیم کر لیا اور یہ راستہ کیوں کیا تھا ہے مجھے احمدی انہوں نے دکھایا تھا اس لیے میں احمدی مسلمان ہوا پھر قرآن کریم دعویٰ کرتا ہے کہ یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے حضرت مزیمہ اس فرماتے ہیں اس بارے میں کہ ان آیات میں جو معرفت کا نکتہ وقفی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ علف لام مین علف لام مین ذالک الکتاب اللہ رہ بافی خدل للمتقی یعنی یہ وہ کتاب ہے جو خدا تعالی کی علم سے ظہور پذیر ہوئی ہے اور چونکہ اس کا علم جہل اور نسیان سے پاک ہے جہالت اور بھول چوب سے پاک ہے اس لیے یہ کتاب ہر ایک شک و شبہ سے خالی ہے اور چونکہ خدا تعالی کا علم انسانوں کی تکمیل کے لئے اپنے اندر ایک کامل طاقت رکھتا ہے اس لیے یہ کتاب متقین کے لئے ایک کامل ہدایت ہے اور ان کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جو انسانی فطرت کی ترقیات کے لئے آخری مقام ہے اور پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ متقی کون ہے جن کو ہدایت فرماتا ہے فرماتے ہیں خدا ان آیات میں فرماتا ہے کہ متقی وہ ہیں کہ جو پشیدہ خدا پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے کچھ خدا کی راہ میں دیتے ہیں اور قرآن شریف اور پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں وہی ہدایت کے سر پر ہیں وہی نجات پائیں گے یہ متقی کی تحریف ہے پھر قرآن بطور دین کامل ہونے کے اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ ایمار صحبت شدہ ہے کہ قرآن شریف نے دین کے کامل کرنے کا حق ادا کرتی ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے اليوم اکملتو لکم دینکم واعتمامتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور میں اسلام کو تمہارا دین مقرر کر کے خوش ہوا سو قرآن شریف کے بعد کسی کتاب کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے کیونکہ جس قدر انسان کی حاجت تھی وہ سب کچھ قرآن شریف بیان کر چکا اب صرف مقالمات الہیہ کا دروازہ کھلا ہے اور وہ بھی خود بخود نہیں بلکہ سچے اور پاک مقالمات جو سریع اور کھلے طور پر نصرت الہی کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں اور بہت سے امور غیبیہ پر مشتمل ہوتے ہیں وہ بعد تذکیہ نفس محض پیرویے قرآن شریف اور اتباع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں افسوس کہ ہمارے مخالفین یہ معارفت کی باتیں سننا نہیں چاہتے اور ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم نے قرآن کریم میں حریف کر دی قرآن کریم کہ بطور طب روحانی کے بارے میں آپ اپنی جسمی اپنی چشم معارفت میں فرماتے ہیں کہ قرآن شریف ایک ایسی پور حکمت کتاب ہے جس نے طب روحانی کے قواعد قلیہ کو یعنی دین کے اصول کو جو دراصل طب روحانی ہے طب جسمانی کے قواعد قلیہ کے ساتھ تطبیق دی ہے اس کے مطابق ٹھرائے ہیں اور یہ تطبیق ایک ایسی لطیف ہے جو صدح معارف اور حقائق کے کھلنے کا دروازہ ہے اور سچی اور کامل تفسیر قرآن شریف کی وہی شخص کر سکتا ہے جو طب جسمانی کے قواعد قلیہ پیش نظر رہ کر قرآن شریف کے بیان کردہ قواعد میں نظر ڈالتا ہے تو مایہ کے اک دعا مجھے بعض محاقق اور حاذق طبیبوں کی بعض کتابیں کشفی رنگ میں دکھلائی گئیں اللہ تعالی نے خدر حنمائی فرمائی بعض طبیبوں کی کشفی رنگ میں کتابیں دکھلائی گئیں جو طب جسمانی کے قواعد قلیہ اور اصول علمیہ اور سطح ضروریہ وغیرہ کی بحث پر مشتمل تھیں اور متضمن تھیں اس تعلق میں تھیں جن میں طبیب حاذق کتاب بھی تھی ان میں سے کتاب کتاب جد اور اشارہ کیا گیا کہ یہی تفسیر قرآن ہے اس سے معلوم ہوا کہ علم العبدان اور علم العدیان میں نہایت گہرے اور امیق تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے مصددک ہیں اور جب میں ان کتابوں کو پیش نظر رکھ کر جو طب جسمانی کی کتابیں تھیں اور قرآن شریف پر نظر ڈالی کا اصل ذریعہ قرآن کریم ہی ہے آپ فرماتے ہیں یاد رہے کہ انسان اس خدا غیب الغیب کو ہرگز پنی امکت سے شناخت نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اپنے تائیں اپنے نشانوں سے شناخت نہ کرا وے اور خدا تعلق سے سچا تعلق ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ تعلق خاص خدا تعلق کے ذریعے سے پیدا نہ ہو اور نفسانی علائشیں ہرگز نفس میں سے نکل نہیں سکتے جب تک خدا کادر کی طرف سے ایک روشنی دل میں داخل نہ ہو اور دیکھو کہ میں اس جہادت رویت کو پیش کرتا ہوں کہ وہ تعلق محض خرآن کریم کی پیروی سے حاصل ہوتا ہے دوسری کتابوں میں کوئی زندگی کی رور نہیں اور آسمار کے نیچے صرف ایک ہی کتاب ہے جو اس محب حقیقی چہرہ دکھلاتی ہے یعنی قرآن شریف ہے پس قرآن کریم پر حکم پر عمل کرنے سے خدا تعالیٰ کا چہرہ دکھا جا ستا ہے ہم احمدیوں کے لئے بھی یہ غور کا مقام ہے ہم کتنے جو قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں غور سے دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے لئے ہمیں برکور کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے پھر حضرت مسئیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا اور ان راستبازوں کا جو ہم سے پہلے گذر چکے ہیں یہ چشم دید واقعہ اور ذاتی تجربہ ہے کہ قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی میں جو اخلاص اور صدق کے قدم سے ہو یہ خاصیت ہے کہ آہستہ آہستہ خدا وعید لا شریف کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور قلام علیہ کی روحانی طاقت انسانی رو کو ایک نور بخشتی ہے جس سے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور انجامکار آلم ایسانی کے اجائبات اس کو دکھائی دیتے ہیں پس اس دن سے اس کو علم الیکین کے دور پر پتہ لگتا ہے کہ خدا ہے اور پھر وہ یقین ترقی کرتا جاتا ہے جہاں تک کہ علم الیکین سے این الیکین تک پہنچتا ہے پھر این الیکین سے حق الیکین تک پہنچتا ہے جو شخص قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے پہلے اس کو کوئی تذکیہ نفس حاصل نہیں ہوتا اور کئی قسم کے گناہوں میں ابتلاہ ہوتا ہے پھر خدا کی رحمت اس کی دستگیری کرتی ہے اور خارق عدد طریقوں سے اس کے ایمان کو قوت دی جاتی ہے اور جیسا کہ قرآن شریف میں وعدہ ہے کہ لہم البشرہ فی الحیات الدنیا یعنی ایمانداروں کو خدا کی طرف اس سے بشارتیں ملتی ہیں ایسا ہی وہ بھی اپنی ذات کے متعلق کئی قسم کی بشارتیں پاتا رہتا ہے اور جیسے جیسے بدریہ ان بشارتوں کے اس کا ایمان کوئی ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ گناہ سے پرحص کرتا اور نیکیوں کی طرف حرکت کرتا ہے اسلام کی برطری پر ایک مضمون میں جو آریہ سمائی کی جلسہ میں پڑا گیا تھا اس میں قرآن شریف کی امتیاضی خصوصیات کا ذکر فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وہ امتیاضی نشان کہ جو الہامی کتاب کی شناخت کے لیے اقل سلیم نے قرار دیا ہے وہ صرف خدا تعالی کی مقدس کتاب قرآن شریف میں پایا جاتا ہے اور اس زمانے میں وہ تمام خوبیاں جو خدا کی کتاب میں امتیاضی نشان کے طور پر ہونی چاہیے وہ دوسری کتابوں میں قطن مفقود ہیں ممکن ہے کہ ان میں وہ خوبیاں پہلے زمانے میں ہوں گی مگر اب نہیں ہیں اور گو ہم ایک دلیل سے جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں ان کو الہامی کتاب میں سمجھتے ہیں مگر وہ گو الہامی ہوں لیکن اپنے موجودہ حالت کے لحاظ سے بلکل بے سود ہیں اور اس شاہی قلعے کی طرح ہیں جو خالی اور ویران پڑا ہے اور دولت اور فوجی طاقت سب اس میں سے کوچھ کر گئی ہے پھر امتیاضی خوبیوں کا مزید ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب میں قرآن شریف کی انتیاضی خوبیاں جو انسانوں کی طاقت سے بڑھتر ہیں زہل میں بیان کرتا ہوں رمایہ اول یہ کہ اس میں ایک زبردست طاقت ہے جو اپنی پیروی کرنے والوں کو ذنی معارفت سے یقینی معارفت تک پہنچا دیتی صرف ذنی ہوتا بلکہ یقین ہوتا ہے اور معارفت یقینی معارفت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ جب ایک انسان کامل طور پر اس کی پیروی کرتا ہے تو خدای طاقت کے نمونے موجودہ کے رنگ میں اس کو دکھایا جاتے ہیں اور خدا اس سے کلام کرتا ہے اور اپنے کلام کے ذریعے سے غیبی امور پر اس کو اطلاع دیتا ہے اور میں ان قرآنی برکات کو قصے کے طور پر بیان نہیں کرتا بلکہ میں وہ معجزات پیش کرتا ہوں کہ جو مجھ کو خدا دکھائے گئے جو مجھ کو خود دکھائے گئے وہ تمام معجزات ایک لاکھ کے قریب ہیں بلکہ غالباً وہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہیں خدا نے قرآن شریف میں فرمایا تھا کہ جو شخص میرے اس کلام کی پیروی کرے وہ نہ صرف اس کتاب کے معجزات پر امان لائے گا بلکہ اس کو بھی معجزات دیے جائیں گے سو میں نے بزاعت خود وہ معجزات خدا کے کلام کی تاثیر سے پائے جو انسان کی طاقت سے بلند اور محض خدا کا فعل ہیں وہ زلزلے جو زمین پر آئے وہ تاؤن جو دنیا کو کھا رہی ہے وہ انہی معجزات میں سے ہیں جو مجھ کو دیے گئے فرمایا آپ کہ یہ معجزات میرے نہیں بلکہ قرآن شریف کے ہیں کیونکہ ہم اسی کی طاقت اور اسی کی اطا کردہ روح سے یہ کام کر رہے ہیں فرماتے ہیں غرض قرآن شریف کی زبردست طاقتوں میں سے یہ طاقت ہے کہ اس کی پیروی کرنے والے کو معجزات اور خوارک دیے جاتے ہیں اور وہ اس قصر سے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی چنانچہ میں یہی دعوی رکھتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا کے تمام مخالف کیا مشرق اور کیا مغرب کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور نشانوں اور خوارک میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہیں تو میں خدا تعالیٰ کی فضل سے اور توفیق سے سب پر غالب رہوں گا اور یہ غلبہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ میری روح میں کچھ زیادہ طاقت ہے بلکہ اس وجہ سے ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس کے کلام قرآن شریف کی زبردست طاقت اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت اور اعلی مرتبت کا میں ثبوت دوں اور اس نے مہد اپنے فضل سے نہ میرے کسی ہنر سے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اس کے عظیم الشان نبی اور اس کے قویت طاقت کلام کی پیری کرتا ہوں اور اس سے محبت رکھتا ہوں اور وہ خدا کا کلام جس کا نام قرآن شریف ہے جو ربانی طاقتوں کا مذر ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور قرآن شریف کا یہ وعدہ ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا اور یہ وعدہ ہے کہ ایدہم بے روح من بے روح من ہو اور یہ وعدہ ہے کہ یجعل لکم فرقانا اس وعدہ کے موافق خدا نے یہ سب مجھے دنایت کیا ہے اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ جو لوگ قرآن شریف پر ایمان لائیں گے ان کو مبشر خوابیں اور الہام دیے جائیں گے یعنی بے کسی دوسرے کو بھی سچی خواب آ سکتی ہے مگر ایک قطرے کو ایک دریا کے ساتھ کچھ نسبت نہیں اور ایک پیسے کو ایک خزانے سے کچھ مشابجت نہیں اور پھر فرمایا کہ کامل پیروی ایک کچھو زیادر کی جائے گی یعنی اس کے فہم اور اس کے اکل کو گعب سے ایک روشن میلے گی اور ان کے کشفی حالت میں نہایت ان کی کشفی حالت نہایت سفا کی جائے گی اور ان کے کلام اور کام میں تاثیر رکھی جائے گی اور ان کے ایمان نہایت مضبوط کیا جائیں گے اور پھر فرمایا کہ کھدا ان میں اور ان کے غیر میں ایک فرق بجن رکھ دے گا یعنی بمقابل ان کے باریک معارف کے جو ان کو دیے جائیں گے اور بمقابل ان کی کرامات اور خوارک کے جو ان کو اطاع ہوں گے دوسری تمام قومیں آجد رہیں گی فرمایا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم سے خودتا اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوتا چلا ہاتا ہے اور اس زمانے میں ہم خود اس کے شاہد درویت ہیں کچھ مسلمان اس کو سمجھیں اور ہمیں بھی اس کا صحیح ادراک حاصل ہو کہ یہ زمانے میں اللہ تعالی نے حضرت مسیم علیہ السلام کو نشانات کے ساتھ بھیجا ہے اور نشانات کا سلسلہ آج تک جا رہی ہے اور جو بھی اللہ تعالی کے کلام کی صحیح طرح پہر بھی کرے اللہ تعالی اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا مدہ چکھاتا رہتا ہے پھر فرمایا یہ تو ہم نے قرآن شریف کی حضرت دست طاقت کا بیان کیا ہے جو اپنی پیروی کرنے والوں پر سر ڈالتی ہے لیکن وہ دوسرے معجزات سے بھی بھرا ہوا ہے اس نے اسلام کی ترقی اور شوق اور فتح کی اس وقت خبر دی تھی جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جنگلوں میں اکیلے پھرا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بجوز چند غریب اور ضعیف مسلمانوں کے اور کوئی نہ تھا اور جب کیسر روم ایرانیوں کی لڑائی سے مغلوب ہو گیا اور ایران کی کسرہ نے اس کے ملک کا ایک بڑا حصہ دوالیا تب ہی قرآن شریف نے بطور پیشکوئی کے یہ خبر دی کہ نو برس کے اندر پھر کیسر روم فتح یاب ہو جائے گا اور ایران کو شکست دے گا چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا ایسا ہی شک القمر کا علی شان معجزہ جو خدای ہاتھ کو دکھلا رہا ہے قرآن شریف میں مذکور ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی املی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور کفار نے اس معجزے کو دیکھا یہ سب تفصیل آپ کی کتاب چشمہ معرفت میں موجود ہے مکتر میں نے بیان کیا ہے پھر چشمہ معرفت میں اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کے قصے دراصل پیشگوئیاں ہیں آپ فرماتے ہیں جس قدر قرآن شریف میں قصے ہیں وہ در حقیقت قصے نہیں بلکہ وہ پیشگوئیاں ہیں جو قصوں کے رنگ میں لکھی گئی ہیں ہاں وہ توریت میں ضرور صرف قصے پائے جاتے ہیں مگر قرآن شریف نے ہر ایک قصے کو رسول کریم کے لئے اور اسلام کے لئے ایک پیشگوئی قرار دے دیا ہے اور یہ قصوں کی پیشگوئیاں بھی کمال صفائی سے پوری ہوئی ہیں اور ارض قرآن شریف معرف و حقائق کا ایک دریا ہے اور پیشگوئیوں کا ایک سمندر ہے اور ممکن نہیں کہ کوئی انسان بجوز ذریعہ قرآن شریف کے پورے طور پر اور خدا تعالی پر یقین لاسکے کیونکہ یہ خاصیت خاص طور پر قرآن شریف میں ہی ہے کہ اس کی کامل پیروی سے وہ پردے جو خدا میں اور انسان میں حائل ہیں وہ سب دور ہو جاتے ہیں ہر ایک مذہب والا محض قصے کے طور پر خدا کا نام لیتا ہے مگر قرآن شریف اس محبوب حقیقی کا چہرہ دکھلا دیتا ہے اور یقین کا نور انسان کے دل میں داخل کر دیتا ہے اور وہ خدا جو تمام دنیا پر پوشیدہ ہے وہ محض قرآن شریف کے ذریعے سے دکھائی دیتا ہے کچھ حرت ہے کہ حقیقی طور پر قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کیا جائے پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے دو حصے ہیں قصے بھی ایک حصہ قصے اور دوسرا احکام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے دو حصے ہیں کوئی بات قصے کے رنگ میں ہوتی ہے اور بعض احکام حدایت کے رنگ میں ہوتی ہیں بعض احکام حدایت کے رنگ میں ہوتی ہیں جو لوگ قصص اور ہدایت میں تمیز نہیں کرتے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قرآن کریم میں اختلاف ثابت کرنے کے موجب ہوتے ہیں وہ یا اپنی عملی صورت میں قرآن کریم کو ہاتھ سے دے بیشتے ہیں کیونکہ قرآن شریف کی نسبت خودتالہ کا اشاد ہے ولو کانا من اند غیر اللہ لوجد فی اختلافا کسیرا کہ اگر وہ اللہ کے سفا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت سے اختلاف آیا جاتا فرماتے ہیں کہ ادم اختلاف اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھرائی گئی ہے کہ اختلاف نہیں ہے اس لئے یہ اللہ کی طرف سے ہے لیکن یہ نااکبت اندیش قصص اور ہدایات میں تمیز نہ کرنی ہو جا سے اختلاف پیدا کر کے اس کو من اند غیر اللہ ٹھراتے ہیں افسوس ہے ان کی دانش پر جیسے کہ بیان ہوا تھا کسیس جو ہے وہ پیش بہیوں کے رحم رکھتے ہیں اور حکامات دوسرے حکامات ہیں ان کو اگر ملا کے باس سوک سمجھنی کوشی کرتے ہیں تو غلط سمجھ میں پڑھ جاتے ہیں خود عرفان نہیں ان کو سمجھنے کا اور جو تفصیر کی جائے اس پر تحریف کا الزام لگا دیتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم کی آلہ درجہ کی خوبیوں کو ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قرآن شریف کی آلہ درجہ کی خوبیوں میں سے اس کی تعلیم بھی ہے کیونکہ وہ انسانی فطرت اور انسانی مسالے کے سرہ سر مطابق ہے مثلا تو ریت کی یہ تعلیم ہے کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور انجیل یہ کہتی ہے کہ بدی کا حرکت مقابل نہ کر بلکہ اگر کوئی تیری دائیں گال پر تماشا مارے دوسری بھی پھیڑ دے مگر قرآن شریف کہتا ہے کہ جزاو سییعتن سییعتم مثلوحا سییعتم مثلوحا ومن افا واصلہا فأجرهو علی اللہ یعنی بدی کا بدلہ یعنی بدی کا بدلہ تو اسی قدر بدی ہے لیکن جو شخص اپنے قصور بار کا گناہ بخشے اور اس گناہ کے بخشنے میں وہ شخص جس نے گناہ کیا ہے اصلاح پدیر ہو سکے اور آئندہ اپنی بدی سے باز آ سکے تو معاف کرنا بدلہ لینے سے بہتر ہوگا ورنہ سزا دینا بہتر ہوگا کیونکہ تواع مختلف ہیں بعض ایسی ہیں کہ گناہ معاف کرنے سے پھر اس گناہ کا نام نہیں لیتے اور باز آ جاتے ہیں ہاں باز ایسے بھی ہیں کہ قید سے بھی رہائی پا کر پھر وہی گناہ کرتے ہیں سوچونکہ انسان کی طبیعتیں مختلف ہیں اس لئے یہی تعلیم ان کے مناسب حال ہے کہ جو قرآن شریف نے پیش کی ہے اور انجیل اور توریت کی تعلیم ہر کس کامل نہیں بلکہ وہ تعلیم انسانی درخت کی شاخوں میں سے صرف ایک شاخ سے تعلق رکھتی ہے اور وہ دونوں تعلیمیں اس قانون کے مشابہ ہیں جو مختصر قوم یا مختصر مقام ہو مگر قرآنی تعلیم تمام تباہ انسانی کا لحاظ رکھتی ہیں یہ مثال پہلے بیان میں نے کی تھی پسلے جمعہ بھی لیکن اور پہلو سے کی تھی اب قرآن کریم کے وصاف کے لحاظ سے اس حوالے سے یہ مثال پیش کی جا رہی ہے پھر فرمایا کہ انجیل کا حکم ہے ایک اور پھر دوسری مثال دیتے ہیں صرف یہی مثال نہیں اور مثالیں بھی دیتے ہیں فرمایا مثلا کہ انجیل کا حکم ہے کہ تُو غیر عورت کو شعوت کی نظر سے مت دیکھ اور قرآن شریف کہتا ہے کہ تُو ہرگز نہ دیکھ عورتوں کو نہ دیکھو نہ شعوت کی نظر سے نہ بے شعوت کی شعوت کے یہ کہ یہ بھی کہ یہ کیونکہ یہ کبھی نہ کبھی تیرے لئے تھوکر کا باعث ہوگا یہ کہتا ہے جی ہم تُو بڑی پاک نظر سے دیکھنا ہے پاک نظر سے بین دیکھنا کیونکہ تمہارے لئے تھوکر کا باعث ہوگا بلکہ ضرورت کے وقت خوابیدہ چشم سے نہ نظر پاڑ کر رفاہ ضرورت کرنا چاہیے یعنی اگر ضرورت پاڑے بھی تو پھر نیم آد کھول آنکھوں سے دیکھو تاکہ بوری نظر نہ آئے نظر پر نظر پاڑے پاڑے نہ دیکھو اور اپنی ضرورت اگر ہے بھی تو دیکھنے کی پھر فرمایا اور انجیل کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو بجوز زنہ کی ہرگز طلاق نہ دے مگر قرآن شریف اس بات کی مسئلہ دیکھتا ہے کہ طلاق صرف زنہ سے مخصوص نہیں بلکہ اگر مرد اور عورت میں بہاں جشمنی پیدا ہو جاوے اور موافقت نہ رہے یا مثلا اندیشہ جان ہو یا اگر اچھے عورت زانیہ نہیں مگر زنہ کے مقدمات اسے صادر ہوتے ہیں اور غیر مردوں کو ملتی ہے تو انتمام صورتوں میں خامد کی رائے پر حسر رکھا گیا ہے کہ اگر وہ مناسب دیکھے تو چھوڑ دے اگر پھر بھی تاقید ہے اور نہائی سخت تاقید ہے یہ نام سے نہیں تلاق دے نام رمائے تاقید ہے اور نہائی سخت تاقید ہے کہ تلاق دینے میں جلدی نہ کرے یہاں اس بات کو بھی جواب مل گیا کہ مرد کو تلاق کا کلی اختیار ہے بعض مردوں کو یہ خیال ہے اور استعمال کر جاتے ہیں اور زیادتی بھی کرتے ہیں کہ بغیر جائز وجہ کے ایک ترسی جائز نہیں لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ کوشش کروکے نہ دی جائے پھر فرمایا اب ظاہر ہے کہ قرآن شریف کی تعلیم انسانی حاجات کے مطابق ہے اور ان کے ترک کرنے سے کبھی نہ کبھی کوئی خرابی ضرور پیش آئے گی اسی وجہ سے باز یورپ کے گورنمنٹوں کو جو جواز اطلاق کا قانون پاس کرنا پڑا اب قانون میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ جواز وجہ کیا ہے وہ پوچھتے ہیں کافی مقدموں میں کہ کیا وجہ ہے کیوں طلاق ہو رہی ہے کیوں لیتگی ہو رہی ہے ثبوت لینے پڑتے ہیں سارے تو بارہ حال فرمایا کہ یہ آسانی سے نہیں ہو جاتی اس لئے ان کو بھی اپنے کانونوں بنانا پڑا دنیا کانون تو بارہ حال بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں ان میں وزید بہتری پیدا کرنے کے لیے کوشی کرتے رہتے ہیں یہ لوگ پھر بھی کوئی نہ کوئی سکم رہ جاتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کا کانون ایسا ہے جو این فطرت کے مطابق ہے دوبارہ یہاں یہ وعدے کر دوں کہ صرف مرد کوئی طلاق کا حق نہیں ہے بلکہ عورت بھی پسند نا پسند یا کسی بھی وجہ سے خلا لے سکتی ہے اور اگر مرد کس او روار ٹھہرے اور بالزیادتیاں کرے ثابت ہو جائیں تو پھر یہ خیال جو مردوں کا کہ حق محر نہیں ادا ہوگا وہ حق محر بھی ان کو ادا کرنا پڑتا ہے اور حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں اس لئے کسی لڑکی ہے عورت کے ذہن میں یہ خیال جانا آئے کہ صرف مرد کو حق دیا گیا ہے جب عورت کے حوالے سے بات ہوگی تو وہاں اس کی تفصیل بیان ہو جائے گی بہرحال یہ مضمون جاری ہے اور بھی آپ کے اشہدات ہیں وہ اکتنف اکتن بیان کرتا رہوں گا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق اتاب فرمائے موسیقی موسیقی الحمدللہ الحمدللہ ناهمده ونستینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل به موسیقی موسیقی موسیقی